موسیقی 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 مقام پر پاک مقام پر پاک دن میں پاک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق تصیب فرمائیں آمین اللہ ظاہر و عزت اپنے معبول پاک کی عزت و بسد کا ہم سب کی اس آجزانہ حاضری کو شرف عمولیت عطا فرمائیں جو اب آپ پارش کے اس شدید موسم میں بھی دور و نزدیک سے حاضر ہو چکے ہیں میرا مالک انہیں بھی اور جو ارادہ کیے ہوئے تھے اور کسی وجہ سے نہیں کہا سکے انہیں بھی اپنی عزتوں کا صدقہ وعفر عجل نصیب فرمائیں میرا مالک اپنے پیاروں کی عزت و بسد کا ہم سب کو اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی عزتوں 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 بلندیوں سے سر فراج فرمائیں آمین مزید سامین اللہ کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا کیونکہ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں مالک خود فرماتا ہے میں نے سارا جہان جس جنس کی خدمت کے لیے بنایا ہے وہ کوئی اور مخلوق نہیں وہ صرف اور صرف انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے سرحان اللہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ سورج بہت بڑی چیز ہے لیکن اللہ نے بنایا انسان کی خدمت کے لیے جانت بہت بڑی چیز ہے لیکن مالک نے بنایا انسان کی خدمت کے لیے چودہ پارے میں پورا رکوع آیا ہے اللہ نے اپنی نعمتوں کا ثقر کیا کہ اے انسان ترے لیے صورت چونک زمین، اسمان، ستارے، پھل، پودے، سندل، کشتیاں، مچھلیاں یہ سب کچھ لعلقوم تمہارے لیے اللہ نے تخلیق فرمایا ہے جو کچھ زمینوں آسمان کی رنگینیوں میں رکھا ہے جو نعمتیں عطا کی ہیں اللہ فرناتا ہے میں نے ساری نعمتیں انسان کے لیے پیدا فرناتا ہے انسان کے لیے ساری نعمتوں کی تخلیق ہوئی اور یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ انسان اتنا اونچا کیوں بنا کہ ساری نعمتیں اللہ نے اسی کے لیے بنائی اس کی وجہ یہ تھی کہ رب کے محبوب نے جس روپ میں آنے تھا وہ روپ اللہ نے انسان بلندہ یہ عزاز انسان کو اس لیے ملا بھی کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہستی ہے وہ رب نے فرشتوں میں سے نہیں بنائی وہ رب نے ہوروں اور غلوانوں میں سے نہیں بنائی اللہ نے اس ہستی کو انسان والے روپ میں پہلا بنایا ہے تو رب کہتا ہے سارا جہان میں نے بنایا ہے انسان کے لیے تو پہلا تو بہت بڑا کرم یہ ہوا کہ ہمیں مالک نے انسان بنائی اللہ کہتا ہے میں نے آدم کی اولاد کو ہر مخلوق پر بزرگی عطا فرمائی بلندیت اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے اللہ کہتا ہے حسین میں نے سارے بنائے حسین کی حد تک ساری مخلوق ہے لیکن آسان تکوین حسین سے بھی زیادہ حسین جس مخلوق کو بنایا ہے وہ مخلوق میں نے انسان کی بنایا ہے اللہ پہلا بے انتہا کرم یہ ہوا کہ ہمیں بندر نہیں بنایا بنا دیتا تو بندے بنے دیتا سور نہیں بنایا ریچ نہیں بنایا کوئی اور جانور نہیں بنایا اس کی مرضی تھی بنا دیتا کوئی اس کو پابندی تو نہیں ہے اس کا عسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بڑھایا پھر اس کے بعد کمال کا یہ سانس یہ فرمایا حد کا یہ سانس یہ فرمایا کہ ہمیں آقا کریم کی امت میں سے پیدا فرما کے ہمیں مسلمان یعنی آقا کا غلام بنایا سبحان اللہ بے شک انسان بدبخت بھی ہیں بدنصیب بھی ہیں جو حضور کی غلامی میں نہیں آسکے بدبخت بھی ہیں جنہیں کلمہ نصیب نہیں ہوا بدبخت بھی ہیں بڑے لکھی ہیں سائنس کام ہیں بڑے جان میں والے انجینئر ہیں لیکن گبرا ہو گئے ہیں قادیان کی طرف دوڑ گئے ہیں کوئی کدھر دوڑ گیا کوئی کدھر دوڑ گیا یہ بھی اس کا دیا ہوا بخت ہے کہ اس نے ہمیں ضریلوں کے دروازے پر نہیں جانے دیا جو کائنات میں سب سے اٹھا ہے اس رسول کی بارگاہ میں جھگنے کی توفیق سب سے بڑا احسان پہلے نمبر پر یہ ہوا کہ انسان بنایا پھر بڑا کرم بلائے کرم یہ کیا کہ حضور کا غلام یعنی مسلمان بنایا اور پھر تیسرا کرم اس پر بھی بے حل شکر ادا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا کر پھر ولیوں کی صحبت کا صدقہ درویشوں کی نظر کا صدقہ اللہ کے مقبول بندوں کی سندت کا صدقہ ہمیں حضور کی کسی نصبت کا بھی غددار نہیں بنایا حضور کی ہر نصبت کا وفادار بنایا جس طرح انسانوں میں خوشبخت بھی ہیں بدبخت بھی ہیں اسی طرح مسلمانوں میں بھی کچھ کم نصیب ایسے ہیں جو حضور کی کسی ایک نصبت سے تو وفا کرتے ہیں دوسری نصبت سے جلنے لگتے ہیں دوسری سے وفا کرتے ہیں تو پہلی سے انہیں جلن محسوس ہوتی ہیں الحمدللہ سمع الحمدللہ اور اس میں برکل کوئی شبہ نہیں یہ ہماری اپنی محنت نہیں اس کا کرم ہے حضور کی عطا ہے اور ولیوں کا فیضان ہے اللہ کا کرم حضور کی عطا اور اولیاء کاملین کا فیضان ہے کہ ہمیں مالک نے تیسرے اس کرم سے نوازا کہ حضور کی ذات تو ذات حضور کی جدر جدر نصبت سے جہاں جہاں نصبت سے جس جس سے نصبت سے ہمیں اس اس نصبت کا غدار نہیں ہونے لیا ہمیں حضور کی ہر نصبت کا پیار دیا اور حضور کی ہر نصبت کا غدار بن رہا ہے سبال اللہ اب دنیا پھر کے دیکھ لیں مسلمان ولکوں کی بہت سی تعداد ہے کہیں پر وہ لوگ زیادہ ہیں جو حضور کے اصحاب سے اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں لیہاں نوکر صحابہ کے کوئی ایسے لوگ ہیں جو حضور کی آل سے صرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں مائن نوکر آل اصحاب سے جلنے لگتے ہیں کچھ اصحاب پہ ٹھڑتے ہیں اولاد سے جلنے لگتے ہیں ہمیشہ جی حضور اور سلسلے کے مزرگوں نے بتایا ہے کہ تم کون ہوتے ہو تفریق ڈالنے والے ہم نے تو اس دھول سے بھی پیار کرنا ہے اس دھول سے بھی غدداری نہیں کرنی ہے جو حضور کی نسمت والی شخصیات کے گوڑوں کے قدموں کے نیچے آیا ہے سبحان اللہ اور رات رکھیں یہ خوبصورت طریقہ یہ خوبصورت روش یہ خوبصورت فکر مولویوں کی دی ہوئی فکر میں کسی نقیب کی دی ہوئی فکر میں کسی عدیب کی دی ہوئی فکر میں وَلَّا بِاللَّا تَلَّا یہ فکر قرآنِ مجید کی دی ہوئی فکر ہے سبحان اللہ بابا فرید کی دی ہوئی سبحان اللہ قرآنِ مجید کی آئے مبارکہ جسے ہم میں نے تلاوت کیا اس آئے مبارکہ میں یہی راز کو رب بیان کر رہا ہے یہی راز میرا مالک بیان کر رہا ہے کہ جب کسی سے پیار کرتے ہو تو پھر تمہارے اختیار نے نہیں رہتا کہ تم نے پھر کیا چاہنا ہے اور کیا نہیں چاہنا جب کسی ایک سے تم نے پیار سچمچ کر دیا پھر آگے نظام اس کا ہے اب جس جس سے اس کا تعلق بن گیا تو انہیں اس اس سے پیار ہی کر دیا آقا قریب علیہ السراط و تسلیم کی ذات مرکزِ محبت ہے محبرِ محبت ہے اور مسلمان پر رازمی ہے کہ وہ حضور سے ہر حال میں محبت کریں اور سب سے بڑھ کر محبت کریں اب قرآنِ مجید کیا اس حوالِ سرانوائی دے رہا ہے قرآن کہتا ہے رب ہو کے کہہ رہا ہے اے حبیب یہ جو تیرے نظمت والے ہیں تیرے تلق والے ہیں جو تیرے سنگی ہیں خواب و سنگی علی کے روپ میں ہو خواب و سنگی ابو وقت شدی کے لئے سوال اللہ کلیر ہے اوپن ہے مطلق ہے حبیب جو تیرے سنگی ہیں جو تیرے ساتھی ہیں جو تیرے ساتھ ہیں جنہیں تیری نظمت نصیب ہے ان کا پھر عزاز یہ ہو گیا ہے کہ صرف وہ سنگی نہیں تیرے صرف وہ ساتھی نہیں تیرے بلکہ جن سواریوں پر وہ سوار ہوتے ہیں وہ جو تیرے ساتھی ہیں تیرے سنگی ہیں جن کا کچھ سے تعلق ہے جب وہ سواریوں پر گوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں اور جب وہ گوڑے اور اونٹ زمین پر چلتے ہیں تو ان اونٹوں اور گوڑوں کی سوموں کے نیچے مٹی آتی ہے پتھر آتا ہے اللہ کہتا ہے حبیب محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ میں رب ہو کے تیرے سنگیوں کے گوڑوں کی تانگوں کے سوموں کے نیچے آنے والی مٹی کی بھی قسم مسئلہ یہیں سے حل ہو گیا جب وہ سارے ختم ہو گئے اگر ختم کرنا چاہو تو اختلاف سارے ختم ہو گئے اگر ختم کرنا چاہو تو لڑائیاں ساری مدین اگر مکانا چاہو تو اب ظاہری بات ہے سنگیوں میں تو اونٹ نیچ ہو سکتی ہے سنگیوں میں تو کردار کا فرق ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اب جو وہ نیچ ہے مٹی آئی ہے اس میں تو کردار ہے ہی نہیں مٹی کی تو ذاتی حصیت ہے ہی کوئی نہیں مٹی تو بس مٹی ہے گوڑے تلے آ جائے تب بھی مٹی ہے اونٹ تلے آ جائے تب بھی مٹی ہے اللہ نے طریقہ محبت سکھایا ہمیں اور کیا بتایا کہ جب محبوب سے محبت ہے تو پھر اب محبوب تک نہیں رہنا محبوب کے ساتھیوں سے بھی جار کرنا ہے اور صرف ساتھیوں تب نہیں رہنا ان ساتھیوں کے نیچے آنے والے گوڑوں سے بھی جار کرنا ہے اور صرف گوڑوں پر نہیں رہنا پھر گوڑوں کی ٹانگوں سے بھی جار کرنا ہے اور ٹانگوں تک نہیں رہنا ٹانگوں کے سموں سے بھی جار کرنا ہے پھر سمو تک نہیں رہنا سمو کے نیچے آنے والی مٹی سے بھی پیار کرنا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتا قرآن پڑھ کے بھی پھر لوگ بابل کیوں ہو جاتے ہیں فرق کیوں ڈالنے لگتے ہیں دیوانے کیوں ہو جاتے ہیں اس مٹی کی قسم اٹھا کے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ تمہیں اگر حضور سے اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے تو سوچو طریقہ کیا ہے اگر اتنی دور سے مٹی کا تعلق محبوب سے ہو جائے تو پھر مٹی کو نہیں دیکھا جاتا محبوب کو دیکھ کے مٹی کی بھی قسم اٹھا لیتا آرائے مٹی کا تعلق اتنی دور سے سنوں سے ٹانوں سے گھوڑے سے ساتھی سے ہوتے ہوئے حضور تک ہو جائے تو پھر مٹی نہیں دیکھی جاتی حضور کی نسبت دیکھ کے اس مٹی کا بھی احترام کیا جاتا ہے کہ چلیں دور سے صحیح بہت دور کا صحیح تعلق تو حضور سے ہے رابطہ تو حضور سے ہے نا کوئی نہ کوئی تعلق اور رشتہ تو حضور سے ہے میں نہیں کہتا سارے ایک جیسے ہیں فرق ہوتا ہے اور فرق اللہ نے جب نبیوں میں رکھا ہے تو بعض میں کیسے نہیں ہوگا لیکن ہمارے لیے یہ سبق ضرور موجود ہے کہ کسی کا دور کا تعلق بھی اگر حضور سے ہو تو تم نے ترکڑی لے کے ذکتاری والے فترے نہیں لگانے قرآن پڑھ کے دور والے تعلق سے بھی تو نے وفاداری کہی سبحان اللہ بے شک وہ جس کا تعلق حضور سے ہو اس سے ہی وفا کرنی ہے بے احترامی کسی کی کرنی کسی کی توہین کرنی آہ شرط یہ ہے کہ تعلق حضور سے ہو ربط حضور سے ہو حضور سے ربط آ گیا جس قلی کا حضور سے تعلق اس کا بھی احترام ہے جس پیغام کا حضور سے تعلق اس کا بھی احترام ہے جس انسان کا حضور سے تعلق اس کا بھی احترام بلکہ صوفیات و بڑا مزا کرتے ہیں اس مقام پر بچونکہ حضور انسان والے لباس میں آئے ہیں حضور انسان والے لباس میں آئے ہیں اس لیے کہتے ہیں سب کچھ ڈھا دے مسجد تھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھنگئی تھا یہ بندے دا دل نہ ڈھانی میرا رب دل آمے چرانتے ہیں اس میں راج یہ رکھا کہ کبھی کسی انسان کا دل نہ توڑنا مسلمان نہیں کہا انسان کہا مسلمان کا دل تب ہی اچھی شہر انسان کا دل نہ توڑی کیوں کہتے ہیں ہم انسان کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم تو اس نشبت کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور بھی تو انسان والے لباس پہنے آئے ہیں جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے اب آدمی کچھ اور اس لیے کوئی ولی کوئی درویش کسی انسان کا بھی دل نہیں توڑتا میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت محضوبِ الٰہی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء جو اس دنیا سے کہے تو ماتھے پہ لکھا گیا ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ عام بندالی جارہا اللہ کا محضوب دنیا سے جارہا آپ روزے سے تھے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا دلی شریف میں پھر رہے تھے ایک ہندوانی جسے ہم کراری کہتے ہیں کرار اور کراریاں کہتے تھے ہندوان کو ہندوانی پنجیری بنا کر لے کے آئی اب چونکہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا رمضان کا تو انہوں کو بھی پتا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے روزے ہوتے وہ مہینہ عام تھا نفلی روزہ کوئی آم میں رکھا ہوگا جمعہ ہوگا سنوار ہوگا یا تیرہ اب چودہ پندرہ کی رات ہوگی آپ ایسے بزرگ روزے رکھتے ہیں تو حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء روزے سے تھے ساتھ میں درویش بھی تھے بازار سے گزر رہے تھے تو ایک ہندوانی آئی اور اس نے وہ پنجیری پیش کی کہتی ہے کہ میں بڑے مان سے بنا کے لے آئی ہوں میں نے بڑی صفائی کا خیال رکھا ہے دیسی گھی لیا ہے حلال چیزیں لی ہیں کہ میں نے بابے کی خدمت میں پنجیری پیش کرنی ہے تو میں یہ پنجیری بنا کے آپ کے لئے لے آئی ہوں اور میری خواہش ہے آپ اسے میرے سامنے کھائیں ساتھوں نے بھی بندے نہیں کہتے ہیں میرے سامنے استعمال کرو میرے سامنے کپڑے پاؤں میرے سامنے چادر لو کہ جناب میری خواہش یہ ہے کہ میں یہ جو پنجیری لے آئی ہوں نشاستہ لے آئی ہوں جو بھی چیز ہے اس کو آپ میرے سامنے استعمال کرو اب دوپہر کا وقت ہے حضرت روزے سے ہیں بھرا بازار ہے درویش بھی ساتھ ہیں جنہوں نے سکو روزہ رکھایا ہے ساتھ جنہوں نے سکو روزہ رکھایا وہ بھی ساتھ ہے حضرت نے ایک لمحہ نہیں سوچا فوراں اس کی وہ گٹھڑی اور وہ جو پتیلی کی اسے لیا اور سب کے سامنے کھانے لگے جب کھا لیا وہ خوش ہو گئی چلی تھی کوئی ساتھے آردے ترکھے درویش بھی ہوں دے نا نا کارے جنہوں نے پتا نہیں ہوں دا بس آئی پتا نہیں کی پیا کر دا ہے کیوں دا راز ہے اکار ادرویش ہوں دے نا اللہ انہیں تو بچاوے بڑے ڈاٹے ہوں دے ہیں ایک کار ادرویش ایک وگیا کہ صرف تو اٹھت روزہ سی تو ساتھ روزہ نہیں رکھا میں آپ کو انچوڑے روزہ رکھایا تو انہام میں روزہ رکھایا تو انزکی کی تار روزہ پانچھڑیا روزہ تروڑ چھڑیا تو ساتھ تو وہ بھی ایک انوانی نے اس پنیری باستے ایک انوانی نے بٹھائی دی ڈڑی باستے اس وقت خاجہ نظام الدین اولیاء آپ کا جواب سوڑ آپ فرماتے ہیں بلیا روزہ بجیے پانچھڑیے ادھی کزاتے ہیں روزہ بھنیے کہ ادھی کزاتے ہیں اور کسے بندے دا دل پانچھڑیے ادھی کزاتے ہیں ادھی کزاتے ہیں آپ بنائی رہی ہے دل نہیں تروڑنا کسی بندے کا کیوں اصل راز ہوئی ہے کب سے سنا ہے یار لباس میں بچر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے بامے بندہ بیڑی شکل دے آمے رسول نہ روڑی کل لکھ کوئی نسو برئیت ہے نبا رسول بھی ایسے شکلیں چاہے جو میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اللہ موسیٰ دی دعا تھے سارے مار چھٹے آن دمو چھٹے آن پر جد ہے تو بڑے موسیٰ علیہ السلام موکھیان جیڑا ہر بیڑے موسیٰ علیہ السلام دی نقل کرتا ہوں تھا انہوں کی شکل بنائی اگدام انہوں نے بچا چھٹے آن موسیٰ علیہ السلام رب پک گیرز گیتی میں یا اللہ چلنے جیڑے آم آن منٹوب چھٹے میری بدوائی نادی دے تو میں بڑا ہوں خاص وہ ہر بیڑے میری شکل بنا کے جائی جائی موسیٰ بنائے اگدام انہوں نے بچایا چھٹے جیڑے دونیاں نے مار چھٹے فرمایہ موسیٰ وہ نے بھی بچایا میں کئی کمزوری تو نہیں وہ نے بھی تیرے پیار دی وجہ تو بچایا یا اللہ کمال ہوگی جیدہ تمہیں بڑا ہوں وہ نے تیرے پیار دی وجہ تو بچایا ہے ایک ہی انہوں نے دا پیار ہے فرمایہ موسیٰ یہ لباس بنائی بدلہ ہے تیری نقل لڑا تیری شکل لڑا لباس بنائی بدلہ ہے میرا عذاب چڑھے ہے بھائین ڈبو ماں اگو اس تیری نقل کیتی ہوئی ہے تیری بھائمہ بیر تو کیتی ہوئی آس بھائمہ بشمنی تو کیتی ہوئی آس اس کیتی ہوئی تیری نقل نقل میرے پیار موئے بارہ ہی نہیں آیا کہ جیڑا میرے نبی بھی نقل کیتی بتا ہوئے بھائیں اون عذاب دے ماں اون ان دھگڑے گھنڈ دے کا میں جیڑا دریامہ دی گھتا یہ چھنڈ دے کا موئے چوئی پاڑ گے نمار بعد کا چھنڈ ساں یہ بانزوری مائن کوئی نہیں یہ بچیا بتایا کہ بھائمہ بیر ہی اتنا چیتی ہوئی اس تیری کیتی ہوئی نقل دی وجہ دی چھنڈ یہ سفیادی پاڑ یہ سفیادی چھنڈ یہ سفیادی سا منہ دے ماں یہ سفیادی سا منہ دے ترود گئے نہیں اللہ دے معبوب چونکہ شکل ہی تشریف لے آئے لہذا انسانیت دہیا کیتا جاندہ ہے انسان دہ اترام کیتا جاندہ ہے میں مطلی مقامہ پیغام مکمل کرائیں آجاڑی میری ساریاں پتہ لگا فائدہ یہ ہوا آج کی ساری بحث کا کہ بھئی حضور کا تعلق جس کے ساتھ ہو ہم نے اس کا احترام کرتا کیا کرنا ہے ہم نے اس کا جس کے ساتھ جس کے ساتھ حضور کا تعلق ہے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے احترام ہم نے اس سے کیا کرنا ہے پیار تو اب نسکہ کلیر ہو گیا میرا مسئلہ بھی کلیر ہو گیا جس جس کا حضور سے تعلق ہے ہم نے اس کا کرنا ہے اعترام اگلا فکرہ ہے جدہ جدہ بڑا تلک رسول ہے جس کا دور کا بھی تلک ہے اس کا بھی اعترام ضرور کرنا ہے قتل کسی کی بے اعترامی کرنی نہیں جدہ جدہ بڑا تلک ہے جس کا جتنا زیادہ تلک ہے حضورﷺ کے ساتھ اس سے اتنا زیادہ پیار کرنا ہے میری تقریر کا جمادی و ثانی شریف کے پورے مہینے کا سہرہ جملہ یہ وہ مہینہ ہے یہ جو ابھی چڑھا ہے آج میں رکھا ہے چار ہے یا پانچ ہے اس کی یا تین تین چھاں گزری ہے تو یہ جو جو مہینہ چڑھا ہے اس میں دو پاک ہستیوں کو نسبت اس مہینے کو حاصل ہے ایک نسبت اسے جناب ابو بکر صدیق کی حاصل ہے حضورﷺ کے پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق کا بائی چلنو بائی جمادی و ثانی آپ دا وسال ہے سبحان اللہ آپ دا وسال ہے رہلت ہے آپ دی تے او دے تو دو دیارے پیڑوں وی جمادی و ثانی نو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزہرہ دی ولادت ہے سبحان اللہ بائی نو حضرت ابو بکر صدیق دا وسال ہے تے وی چاننو سیدہ فاطمہ تزہرہ دی ولادت آمد ہے غڑ مجڑ یا کونے گھنٹے گالپان کے لئے اندی یہ غڑ تو انسمہ جا جا سی ویڑا وقت اس کی تاک اس گلے واسدے میں نے آپ سے بات کی کہ جس کا جتنا تعلق ہوگا دور کا بھی تعلق ہوگا ہم کریں گے حیاء ہم کریں گے احترام اور جس کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا جس کا جتنا حضور سے زیادہ تعلق ہوگا اس سے اتنا زیادہ پیار اور اتنا زیادہ عشق کریں گے اب پوری کائنات کے سارے مسلک متفق ہیں بغیر کسی اختلاف اور بغض کے یہ بات کر رہا ہوں جب صحابہ کی بات چھڑے تو صحابہ میں رسول کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق جناب ابو بکر صدیق کا نظر آتا ہے اور جب اہلِ بیت کی بات چھڑے تو اہلِ بیت میں سب سے زیادہ تعلق رسول کے ساتھ سیدہ فاطمہ تو زہرہ صحابہ میں صدیق جیسا کوئی نہیں اور اہلِ بیت میں تعلق کے حوالے سے صدیقہ کائنات سیدہ زہرہ جیسا کوئی نہیں انشاءاللہ اور نظیف اس مہینے میں انہی دو پاک ہستیوں کی بارگاہوں میں سلامی پیش کریں گے سلامی پیش کریں گے